السلام علیکم کلاس آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے Embedded Computers Elements of an Information System دوچھر یہ سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا لیکچر بسم اللہ حضر حمان تاہیم Embedded Computers Elements of an Information System An Information System consists of some embedded computer elements But first we will discuss these terms جو Information System ہوتا ہے وہ کچھ embedded computer elements پر مشتمل ہوتا ہے لیکن سب سے پہلے ہم یہ discuss کر لیتے ہیں What is Embedded Computer Embedded Computer ہمارے پاس کیا ہے A Computer that is designed to do a specific task ایسا کمپیوٹر جو ایک خاص کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں Embedded Computer Over and Over Again Over and Over Again کا مطلب ہے کہ اگر ایک ہی کام اس سے ہم سپوس بار بار کروائیں تو وہ ہمیں Reliable Result Provide کریں ایسا کمپیوٹر جو ڈیزائن کیا جاتا ہے ایک Specific Task کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں Embedded Computer جس طرح سے جیسے ہمارے پاس printer ہے وہ صرف printing کرے گا اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا تو printer ہمارے پاس کیا ہے Embedded Computer scanner ہمارے پاس ہے وہ صرف scanning کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی کام پر فارم نہیں کرتا تو scanner ہمارے پاس کیا ہے Embedded Computer Photo Copy Machine ہے وہ صرف Photo Copy کرتی ہے اس کے علاوہ کوئی کام پر فارم نہیں کرتی تو وہ Photo Copy Machine ہمارے پاس کیا ہوگی ہے Photo Copy Machine ہمارے پاس Embedded Computer ہے تو ایسا کمپیوٹر ایسی مشین جو کہ ڈیزائن کی جاتی ہے ایک خاص کام پر فارم کرنے کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں Embedded Computer اگر ایک ہی کام اسے بار 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 بین Over and Over Again Over and Over Again کا مطلب ہے کہ بار بار اگر ہم ایک ہی کام کروائیں تو وہ ہمیں Reliable Result پروائیڈ کرے Reliable کا مطلب ہے کہ جو اس نے پہلی دفعہ ہمیں Result دیا ہے اگر میں وہی کام اس سے سو مرتبہ بھی کرواؤں تو ہنڈرٹھ جو میرے پاس Result آیا ہے وہ میرے پاس وہی ہونا چاہیے جو اس نے پرسٹ ٹائم مجھے Result پروائیڈ کیا تھا اس کا مطلب ہے وہ مشین ہمارے پاس کیا ہے Reliable ہے For a long period of time Is termed as an embedded computer system ایسا کمپیٹر سسٹم جو ایک خاص کام پرفارم کرتا ہے اور ایک ہی کام اگر میں اسے بار 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 کرواتی ہوں For a long period of time کافی عرصہ تک میں اسے ایک کام لیتی ہوں تو مجھے سیم ویسے ہی Result پرویڈیوز کروا دے گا جیسے اس نے فرسٹ ٹائم میں جے Result دیا تھا تو اس کمپیٹر کو اس مشین کو ہم کہتے ہیں Embedded Computer It is in contrast with PC Contrast کا مطلب کیا ہے ULIT کہ یہ PC کے ULIT ہے PC ہم نے پڑھا تھا Personal Computer PC ہمارے پاس کیا تھا Personal Computer C کا مطلب ہے Computer تو یہ کمپیٹر کے بلکل ULIT کام کرتی ہے ULIT کام کیسے کرتی ہے کیونکہ ہم PC سے کیا کرتے ہیں To do a variety Wide variety of tasks PC جو ہمارے پاس ہے ایک وقت میں ہم اس سے بہت زیادہ کام پرفارم کروا رہے ہوتے ہیں لیکن جو Embedded Computer ہے ایک وقت میں صرف ایک کام کرے گا جیسے جیسے ماوس ہے وہ صرف Input دینے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تو ماوس ہمارے پاس Embedded Computer ہے کی بورڈ صرف Input دینے کے لیے استعمال کریں گے تو وہ کی بورڈ ہمارے پاس کیا ہے Embedded Computer ہے Monitor جو ہمارے پاس ہے صرف ہمیں Display کرواتا ہے سکرین کو تو Monitor ہمارے پاس کیا ہے Embedded Computer ہے اگر ہم الگ الگ devices کے بات کریں جو صرف ایک خاص کام پرفارم کرواتی ہیں تو وہ Embedded Computer ہے لیکن سارے Components ہمارے پاس مل کے مختلف کام سارا انجام دے رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے PC ہوتا ہے The design of Embedded Computer allows it to be more specific to the end application جو design ہوتا ہے Embedded Computer کا یہ ہمیں allow کرتا ہے کہ ایک خاص کام پرفارم کر کے دینا ہے end application کو end application mean کوئی user ہو سکتا ہے کوئی application ہو سکتی ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے ایک ہی خاص کام پرفارم کرنا ہے it consumes یہ کنزیوم کرتا ہے یہ خرچ کرتا ہے low power یہ low power خرچ کرتا ہے and take up less space اور جگہ بھی کم گھیڑتا ہے as compared to PC as compared to PC کیونکہ اس نے جگہ کیوں کم گھیڑنی ہوتی ہے کیونکہ ایک ہی device ہوتی ہے اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے اس وقت سے یہ جگہ بھی اس نے کم لینی ہوتی ہے اور اس نے جو پاور ہے جو اس نے بجلی ہے وہ بھی کم خرچ کرنی ہوتی ہے it often times an embedded computer is a small part of a much larger system and they only do the small part of their work جو ہمارے پاس PC ہوتا ہے اس کی نسبت جو embedded computers ہوتے ہیں یہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں چھوٹے مگر کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جو ہمارے پاس PC ہوتا ہے اس ہی کا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے پاس parts ہو سکتے ہیں ریسے کہ mouse ہے وہ صرف input دیتا ہے تو mouse PC کا حصہ ہے تو mouse نے کم جگہ لینی ہے تو یہ mouse کو اگر ہم الگ discuss کرتے ہیں ایک separate form discuss کرتے ہیں تو mouse ہمارے پاس ایک embedded computer ہے keyboard نے کم جگہ لینی ہے as compared to PC اگر ہم اس کو الگ part discuss کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے پاس صرف input دینے کا کام کر رہی ہے اگر ہم printer کی بات کرتے ہیں تو printer as compared to PC تو یہ جو ہے ہمارے پاس embedded computer ہے printer جو ہمارے پاس کم جگہ لینی ہے تو ایسے computer جو embedded ہے وہ کم جگہ لیتے ہیں لیکن PC جو ہے وہ ہمارے پاس زیادہ جگہ گھیڑتا ہے کیونکہ PC جو ہے وہ کس سے مل کے بنا ہوا ہے PC میں ہمارے پاس keyboard, mouse, printer, system, unit, LCD, monitor سارا کچھ آجاتا ہے it is similar and have less components یہ PC کے نسبت اس کے نسبت PC کے نسبت اس کا جو components ہیں وہ کم ہوتے ہیں an embedded computer can refer to a computer that is just a touch screen and a CPU combined or a box with a computer without display embedded computer کیا ہو سکتا ہے just ایک ہمارے پاس جو touch screen ہے اگر اس کو separate discuss کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ایک embedded computer ہو سکتا ہے اگر ہم CPU کو separate discuss کرتے ہیں تو CPU ہمارے پاس embedded computer ہو سکتا ہے جب مختلف components جو computer کے اگر ہم اس کو separate discuss کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس embedded computer ہے embedded computers are found everywhere like for kiosks modern kitchen appliances etc اب kitchen میں embedded computer کون سے ہوتے ہیں kitchen میں آپ oven use کرتے ہوں گے تو oven کیا ہے ایک صرف ہمارے پاس کھانا گرم کر دیتا ہے تو وہ کیا ہے وہ oven جو ہے وہ ہمارے پاس embedded computer ہے اگر آپ گھر میں washing machine ہوتی ہے جو کپڑے wash بھی کر دیتی ہے dry بھی کر دیتی ہے تو automatic سارے کام پر فارم کر رہی ہوتی ہے تو washing machine جو ہمارے پاس ہے خاص کام پر فارم کر رہی ہے ہمارے پاس کمپیوٹر ہے refrigerator جو ہمارے پاس ہے وہ بھی آپ as embedded computer لے سکتے ہیں ایسی machine جو خاص کام پر فارم کرتی ہے اس کو ہم کہتے embedded computer benefits of embedded computer اس کے بہت سارے benefits ہیں جیسے کہ low power consumption کم بجلی خرچ کرتا ہے smaller size بھی smaller ہوتا ہے ریجیڈ operating ranges ریجیڈ ہوتی ہے low cost per unit کا مطلب کیا ہے کیونکہ low cost per unit کا مطلب ہوتا ہے جو PC بات کرتے جیسی کی بڑھتی جائیں گی بڑھتی جاتی ہے لیکن جو ہمارے پاس embedded computer ہوتا ہے صرف اس خاص کام پر فارم کروانا ہوتا ہے اس size size بھی کم ہوتا ہے ایک خاص machine ہوتی ہے اس کی cost بھی کم ہوتی ہے elements of embedded computer embedded computer کے دو ہی elements ہیں ایک ہمارے پاس ہے hardware دوسرا ہمارے پاس software اس کے دو ہی components ہیں hardware اور software hardware آپ پتا ہے کمپیوٹر کے اور software ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں are the tools to design that computer یہ ہمارے پاس ایسا tool ہوتا ہے جو کہ ہمارے computer کو design کرنے کے لئے ہم use کرتے ہیں software software آپ کہہ لیں set of instructions ہمارے پاس ہوتی ہے جو hardware سے کام پاس کیا ہے there are different parts that are included as hardware of embedded computer these parts are as follows power supply for the supply of current to make the device work power supply mean کوئی cable ہمارے پاس ہو سکتی ہے جو power supply کرنے کے لئے ہم use کر رہے ہوتے رام روم ہو سکتی ہے جو data کو store کرنے کے لئے ہم use کرتے ہیں processor یعنی CPU ہو سکتا ہے تو آپ نے اس میں یاد کرنے والی بات کیا ہے power supply ہے جو hardware ہو سکتا ہے ریم اور روم ہو سکتا ہے اور تیسرا ہمارے اس کے نام یاد کر لیں ریم روم پاور سپلئے اور cpu software tools ہمیں ضرورت پڑتی ہے کیوں ضرورت پڑتی ہے کیونکہ hardware اپنے اپنے سے کام پرفارم نہیں کر سکتا تو hardware کو چلانے کے لئے اس کے اندر software کا ہونا ضرور ہے جس طرح سے جیسے ہماری باڈی ہے ہماری باڈی کے جتنے بھی پارٹس ہیں وہ تب تک کام نہیں کر سکتا جب تک ہمارے اندر روح ہو ہو گئی تو ہمارے باڈی جو ہے وہ easily move کرتی ہے اور ہماری روح ہمیں اندر اندر سے instruct کر رہی ہوتی ہمیں instruction پروائی ہوتی کہ ہم نے دیکھنا ہے کھانا ہے پینا ہے جو بھی ہم نے کام پرفارم کرنا ہے تو اسی طرح سے جو ہمارے پاس سوفیئر ٹول ہوتا ہے نا وہ ہارڈ ویر سے کام لیتا ہے وائل پرفارمنگ دار ایک وائی سپیسیفک ٹاسک ڈیفرن ٹول آر یوز ڈیپینڈنگ ہون نیچر آف ٹاسک سم امپورٹن ٹول وائل ڈیزائن ڈیزائن ڈیپینڈ کمپیوٹر آر از فولوز اسیمبلر پروگرم is کوڈ ڈی اسیمبلی لینگویج کون کون سے سوفیئر ٹول ہو سکتے ہیں سوفیئر ٹول میں ہمارے پاس اسیمبلر پروگرم ہو سکتا ہے یہ ایسا پروگرم ہوتا ہے جو ہم لکھتے ہیں اسیمبلی لینگویج میں اسیمبلی نہ ہمارے پاس ایک لینگویج ہے کمپیوٹر کی ایک لینگویج ہے تو اسیمبلی لینگویج میں جو بھی ہم پروگرم لکھتے ہیں جو اسیمبلر پروگرم ہوتا ہے جو ایسا پروگرم جو ہم نے اسیمبلی لینگویج میں لکھا ہوتا ہے اس پروگرام کو کہتے ہیں اس کو چلانے کے لئے بھی کمپیوٹر کے اندر اسیمبلر جو ہمارے پاس اس کا ہونا ضروری ہے تو ہی ایسے پروگرام چل سکتے ہیں جو اسیمبلی میں لکھے ہوں گے ادر وائز وہ نہیں چل سکتے ایمیولیٹر آفٹر رائٹنگ پروگرام ایٹ اس کنورٹی ٹوارڈ ٹارگیٹ سسٹم اب ایمیولیٹر ہمارے پاس کیا ہے اگر ہم پروگرام کو لکھ لیتے ہیں اب پروگرام کو لکھنے کے بعد جس مشین کے اوپر ہم نے اس کو چلانا ہوتا ہے اس مشین کے مطابق اس کو کنورٹ کرنے کی رسپونسیبیلیٹی بھی ایمیولیٹر کی ہوتی ہے ڈی بگر ایٹ چیکس فور دا بگز اندہ پروگرام اینڈ فکس دی ایٹ بگز اچھا یہ بگ کیا ہوتا ہے بگ ہمارے پاس ہوتا ہے ایرر کوئی بھی گلتی گلتی ہمارے پاس پروگرام میں ہو سکتی ہے پروگرام کو چلاتے ہوئے ہو سکتی ہے کسی بھی پوائنٹ پہ کوئی بھی گلتی ہو سکتی ہے اس گلتی کو پکڑنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ڈی بگر کو ڈی بگر کیا کرتا ہے جو مختلف ایررز ہوتی ہیں اس کو کنٹرول کرتا ہے کنٹرول کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو پکڑتا ہے اس کو ختم کرتا ہے ایرر کو کیچ کرے گا اور ایرر کو ریموو کرے گا یہ رسپونسیبیلیٹی کس کی ہے ڈی بگر کی اب فکس کا مطلب یہاں بھی کیا ہے فکس کا مطلب ہے کہ ایررز کو کیچ کرنا اور ان کو ریموو کرنا فکس کرنے کا مطلب یہ ہے فکس کرنے کا مطلب ہے کہ ایررز کو کیچ کرنا اور ان کو ریموو کرنا اب ڈی بگر کی رسپونسیبیلیٹی کیا ہے جتنی بھی ایررز ہمارے پروگرام میں ہوگی یا کمپیٹر کو چلاتے ہوئے جتنی بھی ایررز ہمارے پاس آئیں گی ڈی بگر ان پروگرام کے اندر ایررز کو کیچ کرے گا کیچ کرنے کے بعد ریموو کر دے گا کیچ کرنے کے بعد ریموو کرنے کے پروسس کو ہم کہتے ہیں fix that bugs بگز کو fix کرنا فورتھ پوائنٹ ہے کمپائلر it converts the code to machine language اب کمپائلر ہمارے پاس کیا ہے کمپائلر ہمارے پاس ایک سسٹم پروگرام ہے ٹھیک ہے کمپائلر ہمارے پاس ایک سسٹم software ہے جس کو ہم کہتے ہیں utility program utility program utility program جو ہے یہ ہمارے پاس ایک سسٹم software ہے جو کیا کرتا ہے جو بھی ہم نے instructions computer کو دی ہوتی ہیں اس کو ایسی language میں convert کرتا ہے جو computer understand کرتا ہے ٹھیک ہے کمپائلر کیا کرتا ہے compiler it converts a code to machine language اب machine language کیا ہے machine language ہمارے پاس ہوتی ہے 0 یا 1 0 یا 1 ہماری جو machine ہے وہ understand کرتی ہے یا تو 0 یا 1 اس کے علاوہ کچھ بھی understand نہیں کرتا اب suppose ہم نے computer کو input دی ہے a لیکن computer a کو understand نہیں کرے گا اب compiler کیا کرے گا اس a کو 0 1 کی form میں convert کرے گا ٹھیک ہے compiler کیا کرے گا اس a کو 0 1 کی form میں convert کرے گا تو 0 1 ہمارے پاس کیا ہے machine language ٹھیک ہے تو یہ جو ہے conversion کا کام کس کا ہے compiler کا information system an information system is a set of computer based tools information system ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایک set ہوتا ہے computer based tools کا computer based tools کا ہمارے پاس ایک set ہوتا ہے for collecting جو ہم کس مقصد کے لئے استعمال کرتے ہیں collection کے لئے data کے collection کے لئے اس کو store کرتے ہیں اور اس کو process کرتے ہیں process کرنے کے بعد اگر ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے future میں تو ہم retrieve کر سکتے ہیں retrieve کا مطلب ہے حاصل کرنا ٹھیک ہے retrieve کا مطلب کیا ہے حاصل کرنا information system ہمارے پاس کیا ہوتا ہے computer based tools ہوتے ہیں جو collection کے لئے collection کس کی کرنی ہوتی ہے data کی collection کے لئے استعمال کرتے ہیں storing کے لئے استعمال کرتے ہیں processing کے لئے استعمال کرتے ہیں اور اس کو data کو retrieve کرنے کے لئے حاصل کرنے کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں businesses and organizations rely on information system to carry out جتنے بھی business ہیں یا بڑی بڑی organizations ہیں وہ کس پہ rely کر رہی ہیں information system پہ rely کر رہی ہیں to carry out جو کہ carry کرتی ہیں and manage کرتی ہیں operations کو ٹھیک ہے information system ہمارے پاس کہا ہی use ہوتا ہے یہ بڑی بڑی business میں whatever your organizations میں use ہوتا ہے یہ کیا کرتی ہیں carry out کرتی ہیں اور manage کرتی ہیں جتنے بھی operations ہو رہے ہوتے ہیں اس organization کے اندر ان کو carry کرتی ہیں اور manage کرتی ہیں interact with customers customers کے ساتھ interaction کے لئے بھی ہمیں information system استعمال کرتی ہیں and suppliers اور suppliers کے درمیان supplier اور customer کے درمیان interaction پروائیڈ کرنے کے لئے ہمیں information system استعمال کرتی ہیں and compete in the market place اب compete کیا ہوتا ہے compete کا مطلب ہے مقابلہ کرنا market place کے اندر اگر ہم information system استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ market میں اس وقت کس product کا trend ہے یا کس fashion کا یا کس project کا اس وقت trend چل رہا ہے تو جو market کی اس وقت position ہوتی ہے ہم اس کے مطابق اپنے business کو دائیں بائیں move کرتے رہتے ہیں for example government use information system to provide services cost effectively to the citizens اب citizens کو products provide کرتی ہیں جو government ان کو cost effective provide کرنے کے لئے information system کا استعمال to manage economy economy کو manage کرنے کے لئے information system استعمال کیا رہتا ہے and to gather tax جو جتنی بھی organizations ہیں جو کہ tax دینے کے قابل ہیں یا جتنے بھی لوگ امیر ہیں یا ایک specific amount سے زیادہ ان کی earning ہے تو وہ tax پی کرنے کے لئے بھی government information system استعمال کرتی ہے information ڈیٹا بیس کی اندر اب ڈیٹا بیس ہمارے پاس کیا ہے ڈیٹا بیس ہمارے پاس ایک ایسی place ہے جہاں پر آپ اپنا ڈیٹا جو ہے organize form میں رکھ سکتے ہیں اب ڈیٹا کو organize کرنے کا مقصد کیا ہے سپورز جیسے کہ آپ کے گھر میں ایک الماری ہے اس الماری کے multiple خانے آپ نے رکھ ہوں میں multiple cells بنائے میں آپ نے کہا کہ یہ خانہ میں اپنے کپڑے رکھ لینے ہیں اس خانے میں اپنی جو پرسنل دوسری چیزیں ہوں گی جو بھی آپ کے استعمال کی ہوں گی وہ رکھ لوں گا تو آپ نے کیا کیا آپ نے اپنے الماری کے اندر اپنے ساری ضروریات کی چیزیں ہیں وہ arrange کر لی ہیں تو آپ نے کیا اپنے ضروریات کی چیزوں کو arrange کی ہے تو آپ نے کیا کیا اس اپنے استعمال کی چیزوں کو ایک database کے اندر save کر دیا save اس طرح سے database کیا ہوتا ہے database ہمارے پاس کمپیٹر کسی اگر ہم term کی بات کریں کمپیٹر میں database ہمارے پاس ایک ایسی place ہوتی ہے جہاں پر ہم اپنا data ایک organized form میں store کر لیتے ہیں and uses programs to use that data for different purposes and their and use interfaces to is used by the end user to interact with the information system اب end user کا مطلب کیا ہے end user ہمارے پاس وہ لوگ ہوں گے جو سسٹم کو استعمال کرنے والے ہوں گے information system ان کو ایک interface پروائیڈ کرتا ہے interface کا مطلب کیا ہے ایک ذریعہ دیتا ہے ان کو ایک screen پروائیڈ کرتا ہے جس کے ثلو وہ ایک سسٹم کو utilize کر سکتے ہیں elements of information system an information system has five essential elements information system کے پانچ ضروری elements ہیں یہ جو پانچ elements ہیں اس سارے مل کے کام کرتے ہیں کسی بھی خاص کام کو پرفار کرنے کے لیے that are expected from a good information system جس ہم expect کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس system ہے good information system ہے store data data store کر manipulate it manipulate process کر na here manipulate word use kia way manipulate ka manipulate process کر na process data data store manipulate access it اگر data process result آیا ہے اگر save کر ھائیں تو feature میں بھی use کر سکتے ہیں تو elements of information system are discussed below جو ہمارے پاس elements ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں پہلا element ہمارے پاس ہے hardware hardware کیا ہوتے ہیں physical parts ہوتے ہیں computer کے دوسرا element ہمارے پاس ہے software software کیا ہوتا ہے set of instructions جو computer کو بتاتا ہے کہ کون سا کام کیسے perform کیا جائے گا تیسرا اس کا element ہمارے پاس ہے data data کہہ لیں یا information کہہ لیں data اور چیز ہوتی ہے information priorities ہوتی ہے ٹھیک ہے چوتھا اس کا element ہمارے پاس ہے people لوگ اب لوگ کون کون ہو سکتے ہیں لوگ جو ہمارے پاس organization ہے اس کا مالک ہو سکتا ہے اس organization کے اندر کاموں کو manage کرنے والا manager ہو سکتا ہے اس organization کے اندر ایک ہم نے IT manager رکھا ہوا ہے ایک ہم نے operational manager رکھا ہوا ہے اس کے عراوہ جو end user ہوتے ہیں جو customers ہوتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں تو کسی بھی جو ہے ایک کام کو perform کر رہے ہیں اگر ہم کسی ایک project کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں نا اس project کے اندر جتنے بھی جو ہے persons involved ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس جو ہے اس کے اندر ایک information system کے اندر include کیے رہتے ہیں دیسے کہ ہمارے پاس اگر college کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو college میں ہمارے پاس principal ہوتے ہیں teachers ہوتے ہیں students ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ ہمارے پاس admin side پہ جو کلرک ہوتے ہیں یا office میں کام کرنے والے بندے ہوتے ہیں جو سارے مل کے ایک system کو چلا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے بندے اس میں جو ہے include ہوتے ہیں process اور اس کا جو چوتھا step ہمارے پاس ہے process process کیا ہوتا ہے جو بھی ہمارے پاس data ہوتا ہے اس ایک goal تک پہنچنے کے لیے ایک target تک پہنچنے کے لیے جتنے بھی steps ہمیں درکار ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں process steps ٹھیک ہے تو اس کے آپ نے یاد رکھنے پانچ اس کے essential elements ہے information system کے پہلا ہمارے پاس ہارڈویر ہارڈویر کیا ہوتے ہیں physical parts ہوتے ہیں software software کیا ہوتے ہیں set of instructions ہوتی ہیں جو computer کی hardware کو بتاتا ہے کہ کون سا کام کیسے perform کیا جائے گا تیسرا ہمارے پاس ہوتے ہیں data یا information جو کہ ایک software کے اندر ہم نے implement کروانا ہوتا ہے people ہوتے ہیں people کون کون سے ہو سکتے ہیں programmer ہو سکتا ہے analyst ہو سکتا ہے user ہو سکتا ہے کوئی بھی according to situation according to information system اس میں مختلف لوگ ہو سکتے ہیں process steps ہوتے ہیں process steps کون سے ہوتے ہیں کسی بھی goal کو achieve کرنے کے لیے وہ جو steps ہوتے ہیں نا وہ جیسے کہ اگر آپ اپنی آپ اپنی بات کر رہے ہیں تو آپ نے کہنا ہے کہ ہمیں چار سالوں کے بعد ہمیں degree مل جائے گی کہ جو بھی ہم جو ہے جس سبجیکٹ میں بھی آپ جو ہے بی ایس کر رہے ہیں یا بی ایسی کر رہے ہیں ایمی ایسی کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے degree تک پہنچنے کے لیے آپ کو پہلا semester دوسرا تیسرا چوتھا یہ semester جو ہیں وہ پڑھنے پڑیں گے گزارنے پڑیں گے جب تک آپ آٹھ میں semester تک پاس نہیں کر جائیں گے نا اگر آپ بی ایس کر رہے ہیں تو تو جب تک آپ آٹھ میں semester پاس نہیں کر جائیں گے تب تک آپ کو degree نہیں ملے گی تو ایک degree کو حاصل کرنے کے لیے مختلف steps آپ جو ہیں وہ process کر رہے ہیں تو یہی ہمارے پاس ہے کہ کسی بھی goal کو achieve کرنے کے لیے جو steps اس کے اندر ہوتے ہیں اس کو process کرنے کا ہم کرتے ہیں process steps تو یہ تھا آپ کا lecture آئی ہو کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آئی ہو ہم جو ہے وہ اپنے lecture کو revise کر لیتے ہیں آج کے lecture بھی ہم نے کیا کیا پڑا آج کے lecture بھی ہم نے پڑا کہ embedded computer systems کیا ہو کون سے ہوتے ہیں اور information system ہمارے پاس کیا ہوتا ہے embedded computer ہمارے پاس ایک ایسا computer ہوتا ہے جو کہ خاص کام perform کرنے کے لیے ہم use کرتے ہیں یہ صرف ایک وقت میں ایک کام کرو کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی کام perform نہیں کرتا یہ pc کے بالکل اولٹ کام کرتا ہے کیونکہ pc جو ہے ایک time بہت سارے کام perform کر رہا ہوتا ہے لیکن جو ہمارے پاس embedded computer ہوتے ہیں صرف ایک وقت میں ایک کام perform کرتے ہیں اس کے ہم نے کچھ benefits پڑھ رہے تھے یعنی کہ low power consumption ہے smaller in size ہے rigid operating radius ہے اور low cost per unit ہے اس کے بعد ہم نے اس کے elements دیکھے تھے دو اس کے elements تھے ایک ہمارے پاس ہے software دوسرا ہمارے پاس ہے hardware hardware physical parts ہوتے ہیں software ہمارے پاس set of instructions ہوتی ہیں hardware میں ہمارے پاس کون کون سے parts ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سارے parts ہو سکتے ہیں فیلہار یہاں پر ان کا ذکر کیا گیا ہے power supply ہے ram rom ہے اور cpu ہمارے پاس ہے software tools ہمارے پاس جو ہے different software جب ہم ایک جگہ اکٹھے کر لیتے ہیں اس کو software tools کہتے ہیں یہ مختلف کاموں کو perform کرنے کے لیے ہم use کرتے ہیں according to hardware depend کرتا ہے کہ ہم کون سا software اس کے اندر use کریں گے اگر ہم printer کی بات کرتے ہیں تو printer کے لیے الگ software ہوتا ہے اگر ہم microwave oven کی بات کرتے ہیں تو oven کے لیے الگ software ہوگا تو یہ ساری machine ہیں ہمارے پاس embedded computers آر رہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے جو ہیں کچھ embedded computers کو design کرنے کے لیے ہم نے کچھ tools دیکھے تھے جیسے کہ assembler ہو گیا emulator ہو گیا debugger ہو گیا اور compiler ہو گیا next ہمارے پاس information system تھا information system ہم کا کب کہاں استعمال کرتے ہیں business کو چلانے کے لیے بڑی بڑی organization کو چلانے کے لیے information system کا استعمال کرتے ہیں information system ہم کیا کرتے ہیں data collect کرتے ہیں store کرواتے ہیں process کرتے ہیں اور اس کے بعد future میں اگر data کے ضرورت بڑھتے ہیں تو save کرواتے ہیں وہ data کو retrieve کرواتے ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ اس وقت market کی situation کیا ہے according to our business elements ہم نے پڑھے تھے کہ اس کے پانچ elements ہیں پانچ کون کونس elements ہیں hardware ہے software ہے data اور information ہے people ہے اور process steps ہیں تو یہ تھے آپ کا lecture اگر کسی point کے سمیے نہیں آئی تو آپ مجھے comment کر کے پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا take care اللہ حافظ لے آپ کو دیکھے گیاں جان چاہیے یاد رکھے گیاں گیاں آپ کے لئے گیاں آپ کو دیکھے گیاں آپ کے لئے گیاں آپ کے لئے گیاں от اور آپ کے لئے گیاں کریں گیاں